خبر شروپی لائک آپ کی خبر پیجر ساتھ بس سے جلے کے نگر تھانا شویتر انترگت آنے والے فٹہیا چوکی سی کس دوری پر بنے سوامی ویویکنند انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے کالج میں ابھی پرارتھنا شروع ہی ہونے والی تھی کہ ابھی ایک سوشنا ملی یہ ایک شاترہ چار منجلہ بنی کالج کی ویلڈنگ سے گھر گئی سوشنا ملتا ہی کالج کے سٹاف دورہ تتکال اسے جلہ اسپتال لیچایا گیا جہاں ڈاکٹر کے دورہ اسے مرد گھوشت کر دیا گیا نگر تھانا شویتر کی رہنے والی ڈی فارما کی چھاترہ لکشمی شرما جو نگر تھانا شویتر کے کوٹھیلا بھرتپور کی رہنے والی تھی آسوا تقریباً ساڑھے نو بجے اپنے نردھاری سمیے پر اسکول پہنچی ابھی پرارتھنا شروع ہی ہونے والی تھی کہ چھاترہ اپنے موبائل لے کر چھت پر پہنچ گئی چھاترہ کسی سے بات کرنے کے لیے فون ملاتے ملاتے چھت کے کنارے پہنچ گئی اور اچانک سے چھاترہ لکشمی شرما شوہتے منجل سے نیچے گر گئی اس کی سوچنا جیسے ہی کالیج پروندھن کو لگی کالیج کے پرنسپل کے دورہ تتکال اس بات کی سوچنا پریجنوں اور نگر تھانے کو دی گئی جلہ اسپتال میں مرد گھوشت کرنے کے بعد پولیس نے شاک کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا واہی مرتکہ کے پتہ لال من نے بتایا کہ اس بات کی سوچنا ایک چھاترہ کی دورہ ملی اور ہم نے بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی چھت سے کود گئی ہے گھٹنا کے بابت کالیج کے پرنسپل نے بتایا کہ جیسے ہی گھٹنا کی سوچنا ملی ترانت اس گھٹنا کی سوچنا نگر تھانے کی پولیس کو دی گئی اور چھاترہ کو جلہ اسپتال لے جایا گیا یہاں ڈاکٹروں نے چھاترہ کو مرد گھوشت کر دیا ڈاکٹروں نے چھاترہ کی دورہ ملی ڈاکٹروں نے چھت سے کود گئی ہے ہم وہاں گئے ہیں نہ کوئی پولیس نہ کوئی کچھ جہاں لڑکی پوری تھی وہ جگہ سے لاز کو اٹھا کر دوسرے جگہ رکھا گیا تھا اس کے بعد نہ پولیس نہ پسکار کچھ نہ کچھ اٹھاک لاس کو وہاں بھائی اسپار ہو گئی تھی اٹھاک لاکھیں یہاں پر جلہ اسپار میں کر دیا گیا کہیں کہیں لاپروہیاں بڑھتی گئی ہیں اب اس سے کوئی ہم کو جانگاری نہیں ہے کیا لاپروہی ہے کہہ رہی ہے گھر پہ ہم تین پریبار رہتے ہیں ہمارے بڑے باپ ہیں ہم ہیں لڑکی ہے اسی پرکار کی کوئی کھڑی ہے کوئی پرسائج نہیں ہے ہم اپنے دکان تو سوتے ہیں رات دن اور باپ ہمارے اور لڑکی اور بڑی ماں جو ہے رات پی راتے ہیں ہمارا نام دار میں سرما فارما کی چھاترہ تھی جو چھت سے گری ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے کیا پچھ جانگاری ہے اس سنمند میں لڑکی جو ہے ساڑھے نو بجے سالے دن میں آ رہی تھی پہلے اور بات کرتے ہوئے وہ اوپر چھتے گئی چھت کو جو ہے پہل پچھل گیا وہ راڑ سے گر پڑی جیسے ہم کو سوچنا ملتی ہم اس کو ہاسپیٹل لے کے آئے ہاسپیٹل میں دیکھتا ہے کیا بچے بچی اسکول میں پہنچی تھی اسکول میں ساڑھے نو سوانو پر یہ چھت پہ جب جا رہی تھی تو کسی نے اس کو روکا نہیں چھت پہ بچوں کے اوپر بلاس میں جانے کا راستہ وہ ہی ہے چھت کا راستہ ہے تو ٹیریس پہ کیسے وہ پہنچ گئے کیونکہ آپ بھی بتا رہتے ہیں کیون آپ کے ہاں ہوتے ہیں ہمارے پیون ہمارے نیچے ساپ سپائی کر رہے تھے مرننگ کا سمیں تھا وہ سمیں جھاڑو لگتا ہے سنٹائزیسن ہوتا ہے سنٹائزیسن ہوتا ہے وہ سنٹائزیسن کر رہے تھے اور بچوں کو اوپر جانے کی پرمیسن نہیں ہوتی ہے کسی کو یہ آباس نہیں تھا کہ وہ بچوں کو اوپر چاہی جائے کہیں نہ کہیں لاپروہی بڑھتی گئی آپ کے داروں لاپروہی نہیں تھی وہ بچے اس کے مند میں کوئی کیا تھا یا وہ اپنی بڑھائی جس کو بات سکتا ہے کیا نام آپ کا؟ کتنے تل سے یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ اس پی آشیس سریواستہ نے بتائے کی مامنے میں پولیس جانس کر رہی ہے پوسٹ مازم ریپورٹ آنے کے بعد کاریواہی کی جائے گی تھارانگر کی فٹہیا چوکی انترگت ایک کالیج میں پڑھنے والی ڈی فارما کی چھاترہ کی کالیج کی چوتھی منجل سے گر جانے سے چوٹ لگ گئی تھی جس کو کالیج پرابندن سمیتی دورہ جلہ سپتال لے جائے گیا جہاں پر جلہ سپتال نے اس کو مرتک گھوشیت کر دیا پولیس کے دورہ مرتکہ کے شوکو کبجے میں لے کر پنچنامہ بھر کے کاروائی کی جائے پرجنوں کو چوچیت کر دیا گیا ہے اوچھا دیکاروں کے دورہ موقع موائنہ کر لیا گیا ہے گھٹنا کی پوری جانکاری کرنے کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک مرتکہ کے پرجنوں کے دورہ کسی پکار کی تحریر نہیں دی گئی ہے پولیس ہر اینگل سے اس گھٹنا پر جانکاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈیسک ریپورٹ کھبر یوپی لائی 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 ڈیسک ریپورٹ کھبر یوپی لائی